السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو ایر ایپیسوڈ آف کار ٹاک وید ایمان نگیل ایسا نکیل ہمارے ایک ویور ہیں انہوں نے ہمارے سے پوچھا کہ ہماری میری ایج زیادہ ہو چکی ہے اور میرے پاس بجٹ بھی نہیں ہے تو میں کیسے ریل اسٹیٹ کو کام سٹارٹ کر سکتا تو آئیے اکھیلز آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں جو ریل اسٹیٹ کا بزنس نہیں ہے کوئی بھی بزنس ہے کوئی بھی بزنس آخری عمر میں شروع کرنے کا نہیں ہوتا پہنی عمر میں شروع کرنے کا ہوتا ہے میں اس پہ زیادہ پریکٹیکلی ایکسپیرینس سے دیکھا ہے میں نے لوگوں کو کہ جب جب ایڈیوینچر کرنے کا ٹائم ہوتا ہے جب رسک لینے کا ٹائم ہوتا ہے جب انسان انرڈی سے فل ہوتا ہے جب اس کی جو راتوں کو جاگے دن کو کان کرے ہیں یعنی چوبیس گھنٹے میں ٹارہ گھنٹے کان کرے جب وہ کر سکتا ہے اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس وقت لوگ اور والدین غلطی کرتے ہیں کہ ان کی کیریئر کو سیف بنانے کی کچھ کرتے ہیں کوئی محفوظ کیریئر نوکری اور کچھ تو سرگاری نوکری تو یہ غلطی کرتے ہیں بچوں میں قدرت نے خود پوٹینشل بہت دیا ہوتا ہے ان کو وہ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر وہ ترقی کر جائیں کوئی بڑا سوچ سوچ سکے کیونکہ دیکھیں جس انوائرمنٹ میں وہ ہوں گی نا اگر ایسے انوائرمنٹ میں ہوگی جو کہ بزنس کا ہوگا جہاں لوگ فیزیبیلٹیز دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لوگ پیسہ کمارے ہیں جہاں پہ لوگ چیزیں بنا رہے ہیں پروجیکٹ بنا رہے ہیں پروڈکٹ بنا رہے ہیں سرویسز آفر کر رہے ہیں لوگوں پر وہاں پہ ان کا انوائرمنٹ ہی کوچھ ہو جائے گا اگر وہ جام میں نہیں ہوگے تو اترمائز وہ جام میں ہوگے مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اتنا سیف سوچنا شروع کر دیتے ہیں رسک نہیں لیتے تو یہ سارے مسائل ان کی شکریت کا حصہ بن جاتے ہیں دیکھیں زندگی میں کامیابی کے لیے رسک لینا ضروری ہے اور رسک لینے کے لیے ہم نے ادھر ویڈیوز کر کی ہیں کہ آپ رسک لیں تو کلکولیٹڈ رسک لیں اور ایک اور لوگ سوچتے ہیں زدد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے نوکری کریں گے اور اس میں کچھ سیکھیں گے تو پھر بزنس کریں گے آپ نوکری میں کچھ نہیں سیکھتے آپ نوکری میں نوکری ہی سیکھتے ہیں نوکری میں کوئی بزنس نہیں سیکھ سکتا بزنس پریکٹیکل چیز ہے بزنس کرنے سے آتا ہے ٹھیک ہے نا نوکری سے بزنس نہیں ہو سکتا لیکن یہ عام سوچ ہے لوگوں کی اب یہ ساری سوچیں ساری زندگی اپلائی کرنے کے بعد جب وہ زیادہ پیسہ نہیں کما سکتے جب وہ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے ایک لیمٹیڈ پوزیشن میں رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جو فائنلی بڑھا پا جاتا ہے جو کہ آریکو آنا ہے اس کے بعد اس وقت آ کے پھر وہ کوئی تجربہ کرنا یا کوئی نئی چیز سوچ رہا یا کرنے کا سوچتے ہیں بہت ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے گزارہ تو کر لیں گے کچھ بھی پراپٹی کا کام بھی کریں کچھ تو کوئی گزارہ ہو جائے گا لیکن جو ان کا پیک تھا اس کے اوپر انہوں نے یہ ایسی طرح یہ ہے کہ ایک بندہ اس کے پاس فاسٹ بالنگ کا ٹیلنٹ ہو اور ینگ ایج کے اندر وہ فاسٹ بالنگ نہ کرے اور پینتیس چیلیس کے بعد اوکے کہ میں فاسٹ بالر بن جاتا ہوں وہ نہیں بن سکے گا کیونکہ اس کا اس کی باڈی ہے وہ چیز سپورٹ ہی نہیں کر رہے ساٹھ پہ جا کے آپ کوئی نیا ریچٹ نہیں لے سکتے آپ جو سٹریس ہے وہ آپ پہ اوپر آوی ہو جاتی ہے یہ ایپرٹینشن یہ مسائل آ جاتے ہیں اس وقت آپ نے پچاس کے بعد میکسیمم آپ نے جو کام کر رہے تھے اسی کو ہم کو لے کے چلنا ہوتا ہے آگے اور آپ نے آگے ٹیچ کرنا ہوتا ہے لوگ کو سکھانا ہوتا ہے یہ چیزیں آپ نے کرنے ہوتی ہیں اس وقت آپ کوئی ایسا ایڈوینچرس کام کریں گے تو آپ کی صحت کا مصطہ ہوتا کامیابی کا ریشو کم رہ دیتا ہے بیسیلو کنیل سینڈل میں باسٹ سال کی عمر میں کی ایف سی کا سوچا تھا فارمولا ریسپی اس نے ڈیزائن کی اور وہ اس نے سیل کی اور وہ اس کے بعد کی ایف سی کی ایف سی مارز مارز میں وجود میں آیا لیکن یہ بہت ہی ایکسپشنل کہانی سٹوری ہے اگر آپ اتنے باہمت ہے تو آپ کی ایف سی کو کہ جو کرنل سینڈر ہے بابا اس کو مدنظر رکھیں کہ وہ باسٹوں میں کر سکتے تو آپ بھی سارڈ کے بعد کر سکتے ہیں لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو ابھی یا جو ابھی زندگی پلان کر رہے ہیں یا جی طرح زندگی انہیں جی نہیں ہیں سیف زندگی جو ہے وہ شروع میں نہیں وہ آخر میں ہوتی ہے فیفٹی کے بعد آپ نے اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے سیکیوریٹی کا ایک ایسے پیسے ہو کہ اگلے بیس تیس سال آپ کی اچھی طرح گزر جائیں پیسوں کی تنگی نہ ہو یہ اس وقت آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ میں ایدھر کوئی ایسا رسطہ نہ ہوں ایسا کوئی بلندر نہ کروں لیکن بیس میں پچیس میں تیس میں آپ نے کھل کے کھیلنا ہوتا ہے آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ دو رات کا ہے اس دو رات کے اندر اکبال نے بھی تو نوجوانوں کا کوئی شہین کہا نوجوانوں سے ایکسپیکٹیشن منائی اکبال نے تو وہ اتنے بڑے فلسفر اگر نوجوانوں کی بارے بات کریں تو نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو بہتر ہی استعمال کریں اور اس کے اندر اپنے لیے ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم سیٹ کریں فور دیر فیچر جتنا اچھا جتی اچھی فانڈیشن آب سیٹ کریں اتنا بڑا جو ایرا وہاں پہ پلنڈنگ مل سکتی ہے اتنا آگے آپ آنے والے ٹائم میں گروہ کریں گے تو آپ اگر ینگ ہیں ینگ ہیں تو وہ تو آپ اس طرح کنا چاہیے رسکر کنا چاہیے اور اگر آپ ساٹھ کے قریب پہنچ گئے تو آپ کو کمفرٹیبو زندگی کی توجہا چاہیے پروپٹی میں آپ کوئی کسی حد تک کام کر سکتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں لیکن آپ شاید وہ اتنی بڑی کامیں ابھی نہ سمیٹ سکے پروپٹیوین ٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی